اسلام علیکم آپ کا دوست آپ سے روٹ گیا آپ نہیں چاہتے آپ کا کوئی دوست آپ سے نراز ہو ایسا ہوتا کیوں ہے بھئی دوست آپ اس میں نراز کیوں جاتے ہیں کسی معمولی سے بات پر اختلاف ہوتا ہے اور کئی عرصے تک نرازگی رہتی ہے اچھے اچھے دوست دشمن بن جاتے ہیں اچھے دوست جن کے مطلق سوچا ہوتا ہے کہ ہم کبھی نراز نہیں ہوں گے ہم کبھی آپ ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے وہ کئی عرصے تک ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے چند گلت فہمیوں کی وجہ سے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے آج وہ حل بتانے لگا ہوں کہ کبھی دوستی میں دور ہی نہیں آئے گی اس چیز کی گرنٹی دیتا ہوں آپ کو آپ دو دوست ہیں اور آپ میں کبھی نرازگی نہیں ہوگی اس چیز کی گرنٹی دیتا ہوں آپ میں کبھی دشمنی پیدا نہیں ہوگی یہ دوستی کبھی دشمنی نہیں بدلے گی اس بات کی گرنٹی دیتا ہوں صرف ایک جملے کا فارمولا اگر آپ اپنی دوستی پر اپلائی کر لیتے ہیں اس پر عمل درامت کر لیتے ہیں تو آپ کی دوستی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی وہ کبھی دشمنی میں نہیں بدلے گی وہ کبھی لمبی نرازگیوں میں نہیں بدلے گی آپ ہمیشہ ایک اچھے دوست بن کے رہیں گے کوئی بھی آپ کا مخالف آپ کے بیچ میں بغار پیدا نہیں کر سکے گا وہ درار نہیں پیدا کر سکے گا ایسا ہوگا کیسے یاد رکھیے گا ایک ہی فارمولہ ہے جب بھی آپ کو کبھی ایک دوسرے سے اختلاف ہو کوئی تھرڈ پرسن آکے آپ کے دوست کے مطالق بھی بات کرے کہ بھئی آپ کے دوست نے آپ کے مطالق یہ کہا آپ کا دوست تو یہ بات کر رہا تھا آپ کے دوست نے یہ گلت کام کی اس کی بات پر یقین کرنے سے پہلے آپ اپنے دوست کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ وہ سارا واقعہ شیئر کر دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اگر تو دوست ہیں تو آپ کو بات کرنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے یاد رکھیے اگر اپنی دوستیوں کو بچانا ہے جب بھی اختلاف ہو اس اختلاف کو دل میں رکھنے کی بجائے اپنے دوست کو بٹھائیں بڑے آرام کے ساتھ اس کے ساتھ وہ سارا معاملہ شیئر کر دیں اگر آپ معاملہ شیئر کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا یہ کام تو نے کیا کیا تو کیوں کیا وہ آپ کو ریزن بتائے گا کہ یہ کام میرے سے اس لیے ہوا اور اگر وہ آپ کا اچھا دوست ہے اور آپ اگر اس کے اچھے دوست ہیں تو اگر اس سے کوئی گلتی ہو بھی گئی ہے تو آپ اس کو نظر انداز کریں گے اس کی تربیت کریں گے اس سے سمجھائیں گے کہ آئندہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا اگر دوستیوں کو بچانا ہے تو کسی کی بات میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے دوست کے ساتھ جا کر بیٹھنا ہوگا آپ کے دل میں کبھی شکوہ شکایت کوئی شک پیدا ہو دوست کے مطلق جا کے ڈریکٹ اسے ظہار کریں انہی لوگوں کی دوستیاں ٹوٹتی ہیں انہی لوگوں کے درمیان دوڑیاں پیدا ہوتی ہیں جو بات دل میں رکھ لیتے ہیں جا کے دوست کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ بھئی تو نے ایسا کیوں کیا اسے ایک دفعہ جا کے پوچھئے ضرور پیار سے محبت سے نہ کے لڑائی جگرے کے ساتھ اگر آپ اپنے دوست سے گلا شکوہ کرنے کی جورت رکھتے ہیں حوصلہ رکھتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو پھر دوستی کبھی دشمنی میں نہیں بجھلے گی دوستی میں کبھی دوڑی نہیں آئے گی اپنی دوستیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو جب جب کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جا کے دوست کے ساتھ ذکر کیجئے گرنٹی دیتا ہوں آپ کو شکوہ شکایت نہیں رہے گی کیونکہ آپ جو سمجھ رہے تھے نا ویسا تھا ہی کچھ نہیں آپ کا دوست آپ کو سارا کلیر کر دے گا کوئی معاملہ یوں نہیں تھا بلکہ یوں تھا آپ گل سمجھ رہے تھے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی اور دوستی جیسا عظیم تلق ٹوٹنے سے بچ جائے گا اپنے تلق آپ کو ٹوٹنے سے بچائیے ایک دوسری کی اوپر اعتماد کیجئے اور اپنے پرابلم اپنے شکوہ شکایت ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے والے بنیئے اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ